اللہ کے واسطے میری بہنوں زندگی کا جیون سادہ بناو اپنے دل میں خدا کا در پیدا کرو اللہ کی محبت پیدا کرو اللہ کے نبی کی محبت پیدا کرو اور میری بہنوں موت کی تیاری کرنا شروع کرو اچانک موت آ جاتی ہے وہ زندگی کا دین ٹوٹ جاتا ہے زندگی کا دین زندگی کا صورت غروب ہو جاتا ہے اسے اللہ کے واسطے رمضان کی مبارک کی آمد آمد ہیں رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اب اسے ارادہ کرو انشاءاللہ اللہ رمضان کا شاندار استقبال کرنے کی توفیق دے رمضان کی تیاری کرنے کی توفیق دے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رجب سے رمضان کی تیاری شروع فرماتے تھے رمضان کی تیاری کرو میرے نبی نے فرمایا رمضان کا استقبال شعبان کے روجوں سے کرو جس طرح فرد نماء کا استقبال نفت روجوں سے کرتے ہو میری بہنوں ابھی رمضان آ رہا ہے ابھی سے اپنی زندگی کو پاک بنا لو دلوں سے کینا نکال دو دلوں سے پڑوسیوں کی محبت دلوں میں پیدا کرو ایک منہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میعرات پر جائے میعرات پر جانے کے بعد آپ نے دیکھا کہ جہنم میں آواز آ رہی ہے جہنم میں چھکھوں کی آواز آ رہی ہے تو جبرائیل کو پوچھا جبرائیل یہ جہنم میں کس کے چھکھنے کی آواز آ رہی ہے جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کی گنے گار عورتیں ہیں ان کو جہنم میں مارا جا رہا ہے جہنم میں پیٹا جا رہا ہے ان کے رونے کی آواز ہے ان کے چھکھنے کی آواز ہے میرے نبی کو اپنی امت سے بڑی محبت تھی اپنی امت سے بڑا لاد تھا میرے نبی نے پوچھا جبرائیل کون سے گناہ کی بنیاد پر یہ سب ہو رہا ہے اور پھر میرے نبی نے حج کے موقع پر اے بات کا خطبہ دیا تم میں سلیم نے پوچھا لیمیان رسول اللہ کون سے گناہ کی بنیاد پر عورتوں کو عذاب دیا جا رہا ہے تو میرے نبی نے فرمایا عورتوں میں دو عادتیں بہت خراب ہیں پہلی بات فرمائیں تُخْسِرْنَ اللَّعْنَ عورتیں لعنتان زیادہ کرتی ہیں عورتیں گیبتیں زیادہ کرتی ہیں ادھر کے آگ ادھر لگاتی ہیں ادھر کی آگ ادھر لگاتی ہیں عورتیں گیبتیں زیادہ کرتی ہیں بہو نے ساسو کی گیبت کی ساسو نے بہو کی گیبت کی بیوی نے سوہر کی گیبت کی دیرادی نے جیٹھانی کی غیبت کی جیٹھائی نے جیرانی کی غیبت کی گھر تتر بتر ہو چکا ارے میری بہنوں لیڈ گو کے ساتھ زندگی گزارو ساتھ میرے رہنے میں کبھی برتن کھٹ کھٹ آتے ہیں سبر کرنا پڑتا ہے میرے نبی کی نو بیویا ساتھ میں رہی کبھی بیویا کبھی آپس میں لڑی لگی ہے گھر کے بردن ہی ٹوٹ جائیں کہ تو گھر میں کیا ہوگا زبان پر قابو رکھو کسی کی برائی مت کرو رمضان کے موقع پر بھی چھوٹے چھوٹے بچے گھر میں پریشان کرتے ہیں تو ماں کی زبان بے قابو ہو جاتی ہے ماں بچوں کو لانتیں بیشتی ہیں اللہ تیرا یہ کرے تو مر جاں تو گھر سے نکل جاں رمضان کا مینہ اللہ کی طرف سے دعا کی قبولیت کا وقت ہے موانا تھانوی فرماتے ہیں جب اللہ دعا قبول کرتا ہے اللہ اس وقت بچے کو موت نہیں دیتا جب بچہ جوانی کے عالم میں ہوتا ہے جب ماں کو اپنے بچے کی ضرورت پڑتی ہے جوان بیٹا ماں کے سامنے تڑپ تڑپ کے مر جاتا ہے کہ جوان لڑکا جو مرا ہے یہ ماں کی بددعا کی وجہ سے مرا ہے میری دنی بہنوں اپنی ماں لعن تان سے اپنے آپ کو بچاوے تو میرے نبی نے فرمایا عورتوں کے لعن تان کی بنیاد پر جہنم میں مارا جا رہا ہے دوسری بات فرمائی تکفرن العشیر اپنی سوہر کی ناشکری کرتی ہے اپنی سوہر کی نافرمانی کرتی ہے اپنی سوہر کے سامنے آستی نے انچا کر کے بولتی ہے سوہر کی عزت کرو میرے نبی نے فرمایا اگر کسی کو صدہ کرنے کی اجازت ہوتی اللہ کے علاوہ تو عورتوں کو حکم ہوتا اپنے سوہر کو صدہ کرے ایک صحابی کی بیٹی کی شادی ہو رہی تھی حضور کی خدمت میں آئے یا رسول اللہ میری بیٹی کی شادی ہے تو میری بیٹی پر اس کے شوہر کا حق کیا ہے تو میرے نبی نے فرمایا تمہاری بیٹی کہاں ہے پھر کہاں بیٹا اگر تیرے شوہر کے سر کے بار سے لے کر پیر کے ناخون تک پورے بدن پر گمڑے ہو جاوے پورے بدن پر زخم ہو جاوے زخم سے خون نہیں بلکہ پیپ نکلے اور تو اپنے شوہر کے زخم سے نکلے ہوئے پیپ کو اپنی زبان سے چاٹ لے ہوئے تب بھی تُو نے شوہر کے حق کو ادا نہیں کیا شوہر کے ہم پر حقوق ہوتے ہیں چوبیز گھنٹے تمہارا شوہر مزدوری کر کے گھر کو آتا ہے عورتوں کی ذمہ داری ہے شوہر کو ہستے چہرے کے ساتھ اپنے شوہر کی تھکن کو دور کرے استقبال کرے آتے گی فوراں پانی کی گلاس رکھے کیا ضرورت ہے پانی بیجے کھانا تیار کرے دسترخان بچھا دے ان کے ضرورت کے سامان سامنے رکھے پھر کیا شوہر ظالم ہے جب بیوی اپنے شوہر کے سامنے ایسی محبت کی باتیں کرے گی تو میاں کے سارے تھکن دور ہو جائیں گے سارے ٹینشن دور ہو جائے گے میری بہنوں میرے نبی نے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے تو میرے نبی نے فرمایا عورتوں کو جہنم میں جانے کی سب سے بڑی وجہ شوہر کی ناشکری ہے آسل ارادہ کر کے داؤ انشاءاللہ رمضان کا مینہ اچھے گزاریں گے پڑوز کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے رمضان میں کیا ہوتا ہے پڑوز کے گھر سے آتا ہے تو ہمارے گھر سے پڑوز کے گھر میں جاتا ہے بھئی بہن تو کہاں جا رہی ہے کہ تمہارے گھر ان کے گھروں پر افتاری کا سامان نہیں جاتا یہ تو انتقامی اخلاق ہیں برتن آپس میں ٹکرہ جاتے ہیں ہمیں تو دینا ہے لینا نہیں سکھنا ہمیں لینا شریعت نے نہیں سکھایا ہمیں دینا سکھایا ہے میرے نبی نے فرمایا جبرئیل نے مجھے آ کر پڑوسی کے وہ حقوق بتائے کہ قریب تھا کہ پڑوسی کو وراثت میں میرے نبی حصہ دے جیتے جبرئیل حصہ دے جیتے اللہ کی طرف سے میری بہنوں پڑوسی کے حقوق کو ادا کرو گھر میں جو کچھ بھی لاوے سالن تھوڑا زیادہ بنا دو پڑوسے گھر پر بیجوا دو وشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرو مال کی زکاة کو ادا کرو سونا چاندی آپ کے پاس ہے ساڑھے باون تولہ چاندی ہو یا ساڑھے سات تولہ سونا ہو تھوڑا سونا ہے تھوڑے پیسے ہیں اور ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت کے برابر پیسے ہو جاتے ہیں تو اپنے مال کی زکاة نکالو مسئلہ سمجھ میں نہ آتا اپنے شوہر سے پوچھو زکاة عورتوں پر بھی ہوتی ہے زکاة بردوں پر بھی ہوتی ہے اور سخاوت میرے نبی رمضان میں سخی بن جاتے تھے اللہ دے تو گریبوں کے گھر پر کھانا بیجاؤ گریبوں کی بچوں کی سیری اچھی ہو جائے گریبوں کی بچوں کی افتاری اچھی ہو جائے اپنے مزید کے امام صاحب کے گھر بیجواؤ موجن صاحب کی خدمت کرو سربت کا بوتل بیج دیا افتاری کا سامان بیج دیا گریبوں کے بچوں کو کھانا بیج دیا کوئی جانتا بھی نہ ہو میرے اللہ کے سوا پھر دیکھو اللہ کیسے برکتوں کے دہانے کھلتا ہے اللہ گر پھاڑ کے اللہ روزی کے دروازے کھلتا ہے میری ابن و رمضان کی آمد آمد ہیں آن سے اللہ کے سامنے توبہ کر کے جاؤ یا اللہ زندگی میں جتنی بھی گناہ ہوئے ہیں یا اللہ معاف فرما دے اللہ معاف فرما دے زندگی کو سادہ گزارے اپنے بچوں کو اللہ کے راستے میں بھیجو اور اپنی خود کی ترتیب بناو تین دن والی عورتیں تین مرتبہ لگ چکے ہیں دس دن اپنی محرم کے ساتھ مستورات میں جاوے دو یا تین بار لگ چکے چھلہ اللہ کے راستے میں لگاوے چھلہ لگ چکا ہے چار مجھے لگاوے اپنے گھروں میں تعلیم کے حل کے زندہ کرے اپنے گھروں میں تعلیم کے حل کے زندہ کرے منع عمر صاحب پالمپوری فرماتے تھے گھروں میں تعلیم نہ ہوئی تو گھر پر رہتے ہوئے بھی بے گھر ہو جاؤ گی تمہارے بچے نافرمان بن جائیں گے سیاہ سے ارادہ کر کے جاؤ جماعت اللہ کے راستے میں نکلتی ہیں رمضان میں ہمارے گھر کے حق بالک مرد کا اللہ کے راستے میں تین دن لگے رمضان کے بچوں کے چار مینے وہ چلے لگے اس کے ہمارے گھر میں ترتیب بنے مردوں کی ترتیب بناو بچوں کی ترتیب بناو گھر میں قرآن کریم کا محول بناو اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے اللہ پاک آپ کو بھی عمل کی توفیق دے